ملتانیوں کی زندگیاں خطرات سے دو چار پینے کے صاف پانی میں سینکھیاں کی مقدار میں خطرناک خطک کے اضافہ ایک سو پچاس فٹ تک نکلنے والا پانی مزرے صحت قرار چار سو فٹ پر نکلنے والا پانی قابل استعمال قرار انتظار میں کنہلی شہریوں کی جان کو آگئی عوام صاف پانی کی بھوند بھوند کو ترسنے لگے شہر میں لگے سو فیلٹیشن پلانٹس میں سے اٹھاون بن ہو گئے وارٹر پائپ لائنز میں سیوج کا پانی بھی شامل ہونے کا انکشاف انتظار میں کو بھی روحی کے خبر پر ہوش آ گیا شکایات حل کرنے کے حکمات دے دی قوم کا مفتقل مزرے صحت پانی پینے پر مجبور رحیم جارکان کے ایک ہزار پانچ سو چھاسٹھ سکولوں کا پانی مزرے صحت کرا دو ہزار سات سو ستھ سکول میں پینے کے پانی کا ٹیسٹنگ پروسس مکمل دو سو چار سکولوں میں فیلٹیشن پلانٹس نصب کر دیے گئے دو سوچن پلانٹس نصب کرنے کا سلسلہ چاری بیسک اوٹ بار بہاولپور کے انتخابات افسر آباسی صدر آفتاب مبارک جنرل سکٹی منتخاب حارمیوں کا جیسی خوشی میں جشن فاتحین کے حق میں نارفان دیکھ جنوبی پنجاب کا مری فورٹ منرو بھی صفیح چادر اوڑنی کے لیے تیار برفباری آئندہ ہفتے میں شام کی کسی بھی پہر شروع ہوگی موسم کا حال بتانے والوں نے برفباری کی نبیت سنا دی کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر برفباری تین دن تک چاری رہ سکتی ہے چولستان کی ذرہی ارازی طرف چولستانیوں کا حق ہے مہابل پور میں بھی فاقی وزیر بھرائے ہاؤزنگ تارک بشیر چیما کا سکروٹنی عمل پر عظم اتمران کا اظہار سکروٹنی کو تیز کرنے اور جلد زمین دینے کی حیران جنوبی پنجاب اور مولتان کو اس کا حق ملنا چاہیے وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مولتان نے میڈیا سے گفتگو بولے فورن فنڈنگ کیس پر پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کمیشن کو مکمل تفصیلات دی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لگ فورن فنڈنگ پر کیا جواب دیتے ہیں جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لاکت بلوج کی لودرہ میں گفتگو کہاں جنوبی پنجاب ملک کا اہم حصہ ہے خطے کے مسائل کے حل کے لیے انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے جمہوری قوتوں کو زد چھوڑ کر مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے مولتان میں سیورج سسٹم کی اپگریڈیشن کا کام چاری بہاڑی روڈ موزا بھینی میں آٹھ کروڑ سے سیورج لائنز کی تبدیلی صوبائی وزیر طوانائی ڈاکٹر افتر ملک نے ایم جی واسا ملتان ناصر اقبال کی ہمراہ افتتاح کر دیا ادھر مہریا کولونی میں بھی دو کروڑ سے لائنز کی تبدیلی وزیر مملکت ملک آمیڈوگر اور ایم پی اے جاوے دختر نے سنگیب بنیاد رکھ دیا کوریا میں کامسن انٹرنیشنل تائکوانڈو آن لائن سیول کپ ملسی کے ننے جانبازو نے میدان مار لیا دو گول میڈل پانچ سلور اور ایک برانز میڈل جیت لیا چھے سالہ محمد صائم سید ارحم علی محمد عبداللہ مریم حاسمی مظاہر حیدر عظیم خان اور افان اہم نے میڈلز اپنے ناصر کی سخت سردی احتجاج کا نوہ روز ملازمین کے تحال مطالبات پورے نہ ہو سکے رحیمیار خان میں شیخ زیادہ پتان کے ڈیلی ویجز ملازمین سرافہ احتجاج شہر کا داخلی رستان نوہ روز سے مسلسل بند شہری پریشان دلائن سیزامی کے جانب سے مظاہرین کو پانچ ماہ کی تنخواہیں جاری کرنے کی تسلی ادھر سابق صدر دیس اگبار محمد پاروک نے بھاولپور بینچ میں استدار دائر کر دی جڈ پر بیس جنرلی پرسامات کو ڈیجی خان میں سردی بھڑتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ بھی بھڑ گئی رکناباد کولونی مورل ٹاؤن تین مرلا سکیم اور چوک چرہٹا میں گیس کی بندش مکینوں کو مشکلات انتظامیہ سے زوئی گیس بندش کا نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر کورٹ مچن میں الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ سات دنوں میں سیلنڈر کی قیمت پانچ سو روپے بھڑ گئی شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ چوٹی زیری کی پائپ لائنز کی مرمت اور لیول کے تحفظات دور کیے جائیں کمیشنر ریدی خان نے محکمہ پبلک ہیلپ کو ایک ہفتے کے اندر سکیم کو فنکشنل کرنے کا ٹاست سوپ دیا کمیشنر ریدی خان کا پلدار کا دورہ بی سی کے ہمراہ جوین کی بہالی تامراتی کام کا جائزہ ادھر ڈیپٹی کمیشنر ریدی خان کا شہر کا مختلف علاقوں کا دورہ سفائی سیبرج اور دیگر معاملات کا تفصیل ہی جائز ہے ڈیپٹی کمیشنر رحیم جار خان علی شہزاد اور ڈی پیو اصد سرفراس کی چیمبر آف کومرس میں آمد سیدر چیمبر آف کومرس خاجہ بشیر احمد نے خوش آمدید کہا سینئر نائب سیدر چیمبر آف کومرس شہدری خلیل احمد اور نائب سیدر آزم شبی وائس شیئرمین پاکستان فلو ملز اسوسییشن پنجاب اسمان محمود کی تقریب میں شرک خانپور میں کمرشل نقشہ جات پر دس پیسر کنورجن فیس میں اضافہ کمرشل نقشہ جات پاس کرنے کا افتیار ویڈی سے رہیم آف کان کو دے دیا شہریوں کا فیس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پی ٹی آئی میں جالی نوٹیفیکیشنز کی بھرمار صدر جنوبی پنجاب نور خان بھابا کی زیرس ادارت اجلا بہاولپور اور بہاڑی کے غیر قانونی اور غیر آئینی نوٹیفیکیشنز پر دباطلہ خیال کیا سلی اوتے دارانکار نور خان بھابا کی قیادت پر اعتماد کا اظہار جنرل سیکٹی اور سنین نائب سلر انصاف یوز ونگ کی بنیادی رکنیت ایک سال کے لیے موطل عمر خان بھابا اور سکندر شہزاد کو آئین شکنی پر اہدوں سے ہٹا دیا کیا سٹیننگ کامیٹی نے سلر انصاف یوز ونگ جنوبی پنجاب سکندر شہزاد کی درخواست پر فیصلہ سنایا وزیرا مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرطاج گل کا سردار فتح محمد پسار انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی کا دورہ زیر تعمیر بیلڈنگ کا جائزہ لیا افسران نے تعمیر بارے بریفنگ دی ادھر ایم پی اے ڈاکٹر سبین گل کی جلال پرامد ٹی ایچ کیو اور بی ایچ یو کا دورہ دیعت کی فراہمی سمیں دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا ایمڈی پاکستان بیت المال آن عباس کا خانوال کا دورہ تحریک انسا کیا حضر داروں سے ملاقات کہا بیت المال حق داروں کی ڈالرسی کے لیے گوشا ہے دیسٹرک بار اسوسییشن خانوال کے ذریعہ تمام محفلے ملا نومتقیب احتداران جوجز اور وکلا کی بڑی تعداد پر شرکت جوجز نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوائے حسنہ پروشنی داری فرسٹ کادیا آسم اوپن انٹرڈوین چیمپننشپ پاسے کھلاڑیوں کا کامیادیاں تمیٹ کر ملتان پہنچ گئے سپورٹس دیپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام تقریب کھلاڑیوں میں چیک اور اسنار تقسیم لئیہ میں کادیا آسم انٹرڈسٹرک فوٹبال ٹونامنٹ فائنل میچ الفتہ کلب نے پنالٹری کیک پر مارننگ کلب سے جیپ لیا مارنے خصوصی رفاقت کے لانی اور درپٹی کمیشنر فاتح ٹیم میں نما تقسیم کیا اور کینورس پر کلرت کے رنگوں کو بکھیرنے کا ہنر بھکر کی مقدس ندیم یونیورسی آف فائن آرس لاہور میں دھوم رنگوں کے حسین امتزاج پر دوسری پوزیشن حاصل کر موسیقی